نمشکار میں ڈاکٹر ستیس شرما ڈی ایچ امیس ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم جوڑوں کے درد کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو جوڑوں میں درد رہنا یا جوڑوں میں سوجن آ جانا جوڑوں میں اکڑا نا جانا یعنی کہ چلنے پھرنے میں بارشانی ہو جاتی ہے اپنے بیٹھنے میں دکت ہو جاتی ہے ملی جوڑوں کا درد جو ہے وہ گھٹیا بائی بادی کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیورک ایسیڈ بڑھ جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیلشیم کم ہو جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ویٹامین ڈی کی کمی کے قارن ہو سکتا ہے یا پھر جوڑوں کا جو کارٹیلیز ہوتا ہے جسے بھی کہتے ہیں کہ جوڑوں کا گریز ختم ہو گیا اس کی وجہ سے بھی جوڑوں کی فلیکسیبلیٹی کم ہو جاتی ہے اور اکثر جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے سوجن آ جاتی ہے چلنے پھرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے اٹھنے بیٹھنے میں تو بہت ہی سمجھیا رہتی ہے تو اس کے لیے میں کچھ آپ کو ہرکے پھر کے اپائے بتا رہا ہوں جو روٹین میں کر سکتے ہیں اور ان کو کرنے سے کافی حد تک آپ کو آرام بھی ملے گا جیسے نورملی میتھی دانا ہے اس کو رات کو بھی گو دو صبح اس کو چبا چبا کر کھایا اور پانی اس کا بچا ہوا جو پانی ہے وہ پی لیا تو میتھی دانا کیا کرتا ہے ملے بائے بادی کو ختم کرتا ہے اگر بائے بادی کی وجہ سے جوڑوں میں درد آ رہا ہے تو میتھی دانا لینے سے کافی آرام آ جاتا ہے یا پھر صبح صبح کی جو دھوپ ہوتی ہے اس کا سیون کرنا جو ہے وہ بھی کافی فائدمند رہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ویٹامین ڈی کی پورتی ہوتی ہے اگر ویٹامین ڈی کی کمی کی وجہ سے جوڑوں میں درد آ رہا ہے تو دھوپ کا سیون کرنے سے کافی حد تک ریلیف ملتا ہے روٹین میں دودھ کی ماترہ جرور لینی چاہیے کیونکہ دودھ میں کیلشیم بھرپور ہوتا ہے اور کیلشیم کی کمی کے قارن اگر جوڑوں میں درد ہے تو دودھ روٹین میں لینے سے کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور جوڑوں کے درد میں آرام رہنے لگتا ہے تھوڑا بہت ایکسرسائز اگر کیا جائے جیسے مانگو آپ سیدھے قدم چلتے ہیں اسی طریقے سے الٹے قدم اگر آپ دن میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بھی چلتے ہیں تو اس سے کیا ہے جو کارٹیلیز کم ہونا شروع ہو ہے وہ واپس بننے لگتا ہے اور جوڑوں کے درد میں آرام مل جاتا ہے جوڑوں کا سوزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے کھانے پینے میں تھوڑا سا بدلاو کیجئے جیسے ڈرائی فروٹ سے اکروٹ ہے بادام ہے ان کو رات کو بھی گو دیا صبح انہی کا ناشتہ کیا کر لیا تو اس سے کیا ہے کہ جو کارٹیلیز کم ہونا شروع ہو ہے وہ واپس بننے لگتا ہے اور جوڑوں کے درد میں کافی آرام ملتا ہے جوڑوں کے درد کے روگیوں کو بائے بادی والی چیزیں نہیں لینی چاہیے تھنڈی اور کھٹی چیزیں نہیں لینی چاہیے یا پھر مطلب جو جیسے باسی چاول ہے یہ نانے جازہ بڑھیا رہتا ہے اگر اتنا کرنے کے بعد کسی کو بھی سمجھے جازہ ہو رہی ہے تو میں آج آپ کو ایک بہت اچھی دعوات آ رہا ہوں دعوات کا نام ہے ڈاکٹر جوائنٹ پلس بی سی نائنٹین یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپروپ فارمویشن ہے اور امامی گروپ کے ہمیپیتھیک وینچر دورہ منیفیٹرنگ دوا ہے دوا کمبو پیتھ میں رہتی ہے اس میں دو ترہ کا دوا رہتا ہے پینے کے لیے ڈاکٹر جوائنٹ ڈروپس جس کی بیس بی سپون دوا کی ایک کپ پانی کے اندر ملا کر دن میں چار بار پینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بائیو کیمک نمبر انیس کی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو چار چار گولی دن میں تین بار چوچنے ہوتی ہے دوا کو بیماری کے آدھار پر کم سے کم دو تین مہینہ جوگ لینا چاہیے دوا کے ساتھ خوشبو والی چیزیں نہیں لینی ہیں جیسے کچھا پیاز کچھا لیسن لائچیز سانف ہینک کافی یا بہت زیادہ تھنڈا اور کھٹا نہ لیں ادھیک جانکاری کے لیے کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مرہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب جب کریں موسیقی